والعاشر آٹھوان نوان اور دسوان سوال تمہارا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ تمام اصول اور فروع میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا جو ہے یہ درست ہے یا نہیں نمبر دو وَعَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَتِ حَلْهُوَ مُسْتَحَبٌ اَمْ وَاجِبٌ اور اگر تقلید کرنا درست ہے تو یہ تقلید کرنا یہ مستحب ہے یا واجب ہے اور نمبر تین وَمَن تُقَلِّدُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ فُرُوعًا وَأُصُولًا اور تم کس امام کے مقلد ہو اصول اور فروع میں حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا فرمائے لَا بُدَّ لِلْرَجُلِ فِي عَضَ الزَّمَانِ اَنْ يُقَلِّدَ حَزَمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَاتِ رَزِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہم بَلْ يَجِبُ فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر نہایتی یہ بات ضروری ہے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کی جائے یہ پہلی بات کا جواب ہوا نمبر دو فرمائے یہ تقلید کرنا ہمارے نزدیک یہ واجب ہے مستحب نہیں ہے اس پر دلیل پھر بیان فرمائی فرمائے اس پر دلیل کیا ہے فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَسِيرًا کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے جس شخص نے بھی آئمہ میں سے کسی کی تقلید کو چھوڑا ہے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کرتا تھا وہ چار امام کون سے ہیں فرمائے نمبر ایک امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ نمبر دو امام مالک نمبر تین امام شافی اور نمبر چار امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی تو فرمایا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کئی مرتبہ جس شخص نے امام کی تقلید کو چھوڑا ہے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے یا تو وہ ملحد بنا ہے یا پھر زندگ بنا ہے تو فرمایا اعازن اللہ منہ اللہ کی پناہ میں ہاتے ہیں ہم اس سے یعنی تقلید کے چھوڑنے سے اور پھر آگے فرمایا فرمایا تیسری بات کہ تم اصول اور فرو میں کس کی تقلید کرتے ہو تو اس کا جواب دیا نحنو مشائخنا مقلدون من الاصول والفرو لیمام المسلمین ابی حنیفت رضی اللہ تعالی عنہ ہم اصول اور فرو میں امام آزم ابو حنیفان نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ بات نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں چاروں اماموں میں سے واحد ایک امام ہے جنہوں نے یوں سمجھ لے کہ جنہوں نے صحابہ سے روایات لی ہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے تو فرمایا کہ ہم ان کے مقلد ہیں اور فرمایا آگے کہ خدا کرے اسی پر ہماری موت ہو اور اسی زمرہ میں ہمارا حشر بھی ہو تو پھر آگے ایک بات بیان فرمائی فرمایا اس تقلید کے بارے میں ہمارے مشائخ کی کتابیں بڑی مشہور ہیں تو جو شائع ہو کے یوں سمجھ لے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں یہاں پر ایک ہے اتراز ہے وہ اتراز کیا ہے اتراز یہ ہے پیچھے مولانا خلیل عمر سارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب پہلا اور دوسرے سوال کا جواب دیا تو اس سے پہلے دو تین تمہیدیں باندھی تھی اس تمہید کے اندر ایک بات یہ کی تھی کہ ہم اصول میں مقلد ہیں امام ابو الحسن اشاری کے اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کے اور فرو میں ہم مقلد ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اور یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اصول اور فرو دونوں میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مقلد ہیں تو یہ بہت ہی آسان سا جواب ہے یہاں پر جو فرمایا ہم اصول اور فرو دونوں میں امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یہاں پر اصول سے مراد کلیات اور قوائد ہیں اور فرو سے مراد جو ہے وہ مسائل ہیں جو ان کلیات اور قوائد سے مستمبد کیے گئے ہیں ان سے نکالے گئے ہیں اور پیچھے جو بیان فرمایا کہ ہم فرو میں تو مقلد ہیں کس کے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور اصول میں ہم مقلد ہیں امام ابو الحسن اشری اور امام ابو منصور ماتوردی رحمت اللہ علیہ کے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پر فرو سے مراد جو ہے ہم جو مقلد ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے اس سے مراد مسائل اجتیادیاں ہیں اور اصول سے مراد جو ہے وہ اقائد ہیں اور یہ عام طور پر ہوتا ہے ایسے کہ ایک لفظ ہو وہ مختلف فن کے اندر جب استعمال ہوتا ہے تو ان کے معنی جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں اس کی عام سی ایک مثال یوں سمجھ لیں جب انسان حفظ کی کلاس میں جاتا ہے تو جب حفظ کی کلاس میں وہ گیا اور کسی بچے کو کہہ دیتا ہے کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب دیکھیں یہ کلمہ ہے اور جب یہی انسان سرف اور ناف کی کسی کلاس میں چلا گیا وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے ایک بچہ ہے دوسرے کو کہہ رہا ہے گدہ یا کوئی گالی وغیرہ دے دی اب اسے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو نے یہ کیا کیا ہے وہ کہے گا میں نے کلمہ پڑھا ہے اب دیکھیں سرف اور ناف کی زبان میں یہ گالی بھی کلمہ بن رہی ہے لیکن جب حفظ کی کلاس میں آئیں گے تو کلمے سے مراد وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ یہاں پر تو یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ ہم اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام عظم ابو عنیفہ کے اور پیچھے پہلے اور دوسرے عقیدے سے پہلے ان کے جواب دینے سے پہلے جو تمہید باندھی ہے وہاں پر مولانا خلیل حمد سارن پوری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا کہ ہم فروع میں تو مقلد ہیں امام عظم ابو عنیفہ کے اور اصول میں ہم مقلد ہیں امام ابو منصور مہتوری دی اور امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی تو اب یہ اسکال جو ہے گویا کہ ختم ہو گیا تو فرمایا کہ اس تقلیل کے بارے میں ہمارے اکابر اور ہمارے مشایع کی بہت سری کتابیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں اور انہوں نے لکھی ہیں اور وہ مشہور بھی ہیں تو اس وجہ سے ہم تقلیل کے منکر بھی نہیں ہیں